بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک عورت کا شہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا ان کے لئے کھانے کا انتظام کرو روزانہ وہ مہمان کے لئے کھانے تیار کرتی آخر کار وہ روز کے معمول سے تنگ آگئی اور ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا شہر روزانہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور میں کھانے بنا کے تھک چکی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا شہر گھر میں مہمان نہ لے آئے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور وہ عورت نبی پاک کی خاموشی دیکھ کے گھر واپس آگئی اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شہر کو بلایا اور کہا کہ کل میں تمہارا میمان ہوں وہ آدمی بہت خوش ہوا اور آکے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے میمان بن کے آئیں گے اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھ اچھے کھانے بنانے لگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے شہر سے کہا کہ جب میں کھانا کھا کے واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچھو ساپ اور کیڑے مکوڑے ساتھ ساتھ جا رہے تھے وہ یہ منظر دیکھ کے بہوش ہو گئی اگلے دن وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ میمان اپنا نصیب خود لے کے آتا ہے اور جب میمان کے لئے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو ساتھ اس گھر سے ساری بلاؤں اور اس کے گھر کے سارے گناہ ساتھ لے جاتا ہے اس ویڈیو کا مقصد جو میری بہنیں میمانوں سے پریشان ہوتی ہیں وہ ان کی عزت کریں کیونکہ میمان اپنا نصیب خود ساتھ لے کر آتا ہے تو فرنس آج کا ویڈیو پیغام آپ کو کیسا لگا کمنٹ بکس میں ہمیں اپنے رائے ضرور دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ